بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نادر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انٹرنیشنل سنوریو پر ہونے والی ڈیویلیمنٹس ہیں اور خطے کی صورتحال ہے اور بالخصوص اس خطے کی صورتحال پاکستان پر کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت امریکہ کے الیکشن جو ہے وہ سر پر ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جاری ہیں یو اے آل لیڈی تسلیم کر چکا ہے اور پاکستان پر بھی ایک دباؤ ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کی میرے ساتھ موجود ہیں مہترم گرار عیسیٰ نکوی صاحب سینئر جنرلیسٹ ہیں اور ایک اچھا خاصا تجربہ ہے ایسر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ خود اس ساری صورتحال کو ڈیویلیمنٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن ملوی صاحب یہ باقاعدہ جو ہے جو ابھی فیل وقت انیکٹیو ہے وہ بائیس ریاستے ہیں عرب سپیکنگ گنٹریز ہیں مسلمان ملک ہیں جن کو تسلیم کروانے کے حوالے سے کہ اسرائیل کو یہ تسلیم کریں جو ڈانلڈ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور وائٹ ہاؤس کے مشیر بھی ہیں ایڈوائزر ہیں جاریڈ کشنر وہ اس پلان کے اوپر گزشتہ تقریباً تین سال سے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور اب باقاعدہ اس کے سمرات جو ہیں وہ ان کے اگر آپ تراثر میں دیکھیں تو وہ ان کو ملنے لگیں اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ایک سلسلہ چلتا رہا اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ تیرہ اگست کو جو ڈیل ہوئی جس کا اناؤنسمنٹ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کی گئی اور ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ باقاعدہ اپنے ٹویٹر کے اوپر یہ خبر بریک کی یو اے ای کے ولی اہد اور وزیراعظم اسرائیل کے نیتن یاہو ان کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے اس کے نتیجے میں یہ ہسٹورک ڈیسیزن ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر باقاعدہ اس پلان کے اوپر عمل کار گر چکا ہے نہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کے ایکسپٹ کرنے کے نتیجے میں رد عمل کیا آئے گا یو اے ای کو جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے کے نہیں یو اے ای جو ہے اس میں لائن آرڈر کے سیچویشن کیسے ہوگی وہاں پر جو ہے عوام کس طریقے سے ریاکٹ کرے گی اور پھر اس کا موازنہ اپنے معروضی حالات کے ساتھ کر کے وہ اپنے ڈیسیزنز لیں گے ان میں جو ہے وہ چاہے سوڈان ہو چاہے بہرین ہو چاہے امان ہو ایون سعودیہ ریبیا جو ہے اس کی طرف سے ایک ٹیسٹ قسم کا اپروول نظر آتا ہے ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسرائیل کو اور اسرائیلی تیاروں کو فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دی جاتی تو یہ سارا پلان ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور جو صدرڈ ڈانلڈ ٹرمپ ہے ان کا ری الیکشن جو ہے وہ بڑی حد تک ابھی کر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو جاتی کیونکہ الٹرانیشنلزم کا دور ہے یہ جو سوشل میڈیا کی ریپیڈ ایکسپینشن ہے اس نے الٹرانیشنلزم کو بڑھاوا دیا ہے آپ ساؤتھ ایشیا میں مثال لے لیں بھارت بی جے پی کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا دوسرا ٹینور کر رہی ہے آپ یوکے کی مثال لے لیں وہاں پر ٹوریز کنزرویٹف پارٹی ادھر جو ہے بریکزٹ ہوا اب بریکزٹ کیا ہے بسیکلی بریکزٹ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی یوکے میں جو ہے اس قسم کے کوئی مسائل تھے نہیں ایک نفرت کا اظہار ہے وہ باہر سے آ کے سیٹل ہونے والوں کے لیے دوسری جو قومیت کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک نفرت کا اظہار ہے اور یہ باقاعدہ بریکزٹ میں موجود ہے آپ اس کی جو اب ریسرچز ہیں سٹڈیز ہیں ان کو پڑھیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسی سال کا جو وائٹ پاپولیشن ہے ایٹیز میں جو نائنٹیز میں ہے جو سکسٹیز میں ہے انہوں نے جا کے زیادہ بریکزٹ کے فیور میں ووٹ دیا کہ یوکے کو علیدہ ہونا جائی ہے اسی طریقے سے امریکہ ہے امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے امریکہ میں وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ پولیسی اب امریکہ فرسٹ پولیسی ہونی چاہیے ہر ملک کی اپنی آپ کو ترجیح دینے کی پولیسی ہونی چاہیے وہ میکسیکو کی وال کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب امیگریشن لاؤز وہ ہو جائیں گے ٹائٹن ہو جائیں گے مسلمانوں کے حوالے سے کس قسم کی ریسرٹ قسم کی پولیسی ہے تو وہ یہ سارا الٹر نیشنلزم ہے تو جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے اس نے اسرائیل کی کے لیے جو کچھ سرویسز دی ہیں اس کے نتیجے میں ڈانلڈ ٹرمپ ایک نسبتاً زیادہ بہتر امیدوار بن گئے ہیں جو بائیڈن کے مقابل میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان پر کتنا دباؤ ہیں جنہیں کہ آپ خان کتنا دباؤ فیل کر رہے ہیں دیکھیں گے جو پاکستان ہے پاکستان کی صورتحال جو ہے نا وہ آج سے نہیں ہے دباؤ کی بات جو آپ کر رہے ہیں آپ پاکستان کے جو عصفت مسائل ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ایرینہ میں ہوں چاہے ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں دو مسائل میں اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ دو مسئلے ہیں ایک کشمیر دوسرا اسرائیل اگر ان دو معاملوں پر پاکستان کسی بھی اپنے مقام پر اپنی تاریخ میں لچک کا مظاہرہ کر دیتا تو یہ حالات مختلف ہوتا ہے جن میں ہم جی رہے ہیں ان سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دو موقع ہیں ایک فلسطین کی فیور میں پاکستان کہتا ہے کہ پری نائنٹین سکسٹی سیمل بارڈرز ٹو سٹیٹ سلوشن دو ریاستی خل مقبوضہ بیت المقدس ایز کیپیٹل آف پیلسٹائن یہ ہے پاکستان کا موقع اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا پاسپورٹ پہ آپ کے لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے لیے کارا نہ دیں ماں سوائے اسرائیل ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے اور ایک کشمیر کا مسئلہ ہے اگر اس پہ آپ اپنا موقع کو نرم کر لیتے تو بہت پہلے سے یہ سب کچھ ہو جاتا ابھی ظاہر ہے کہ ایک ڈیبیٹ موجود ہے پاکستان میں اور ایک میں نے اپنے چینل کے اوپر نا دو سے تین ہی سوالے سے ویڈیوز بھی کی ہیں گزشتہ چھ مام کہ کس طریقے سے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے پارلیمنٹ میں اس بات کا آ جانا اس بات کا ایک نیشنل پریس کلب اسلامباد کے باہر ایک کیمپ کا لگ جانا پھر وزیراعظم کے ساتھ ملاقاتوں میں اس قسم کی باتوں کا ڈسکس ہونا پھر متحدہ رب عمرات کے سفیر ہیں اور پھر متحدہ رب عمرات کے سفیر جو ہے الزابی انہوں جو کولم لکھا ہے وہ کولم جو ہے وہ اپنی ایکسپلینیشن سے زیادہ کہ یو اے ای نے کیوں تسلیم کیا وہ جو انہوں نے کولم لکھا ہے دی نیوز میں چھپا ہے ترجمہوں کے جنگ اخبار میں چھپا ہے اس میں باقاعدہ وہ پاکستانی عوام کو قائل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی ہماری پاپولیشن بھی جو ہے نا وہ تیس سال سے نیچے ایسی طرح پاکستان کی ینگ پاپولیشن ہے ان کا بڑا فائدہ ہوگا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو یہ ہوگا یہ ملے گا یہ ملے گا اچھا ایک بات ہے کہ اردن نے بھی تسلیم کیا پھر اس کے بعد مصر نے بھی تسلیم کیا ان کو کیا ملا تسلیم کرنے کے ساتھ اب اگر ان ڈیٹ دو ماہ میں کچھ اور ممالک تسلیم کرتے ہیں تو اس کا خطے پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں اصل چیز یہ ہے جو ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا بلوک ہے کسی بھی جو ممالک ہیں ان کے اگر ایک امبریلا کے نیچے کٹھا ہونا سب سے بڑا بلوک یو این کا یونائٹڈ نیشنز یونائٹڈ نیشنز کے بعد جو سب سے بڑا بلوک ہے وہ ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس یہ پہلے ہوتی تھی ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس یہ بنی کیوں تھی سکسٹی نائن میں الیکسا موسک جو ہے جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا اس کو آگ لگی تھی اس کو آگ لگانے کا انسیڈنٹ ہوا تھا ایک آسٹریلوی نیاد عیسائی شہری تھا جس کا انہوں نے بعد میں یہ بڑا کہا کہ جناب یہ لیونائٹک ہے اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو بنا دیا تھا اور پھر یہ افواہ اڑائی گئی کہ انیس سو بیاسی میں وہ مر گیا حالانکہ پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ تو تھاؤسنس میں بھی زندہ تھا لیکن اس کی کنفرم اطلاعات نہیں ہے اس فائر انسیڈنٹ کی بنیاد پر مسلم ممالک کٹھے ہوئے تھے ایجنڈا ایٹم دیکھیں وہ ہمیشہ سے فلسطین رہا جب اس کے اوپر ہی بات نہیں کریں گے اور اس سے ہٹ جائیں گے وہ ممالک جنہوں نے بنائی تھی تو پھر ورچولی اس کا مطلب ہے کہ اوائی سی ڈسفنکشنل ہو جائے گی اوائی سی کا وجود جو ہے وہ پھر بے مانی ہے اب جو ممالک ہیں ان کے تسلیم کرنے سے فرق تو پڑے گا فلسطین کا جو قوز ہے اس کو نقصان پہنچے گا لیکن اب دیکھیں کچھ ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس ریزسٹنس کو شیلٹر فرام کیا جس میں پاکستان ہے ایران ہے ترکی ہے ملیجیا ہے دوسرے ممالک ہیں کچھ جو اب پاکستان کی دیکھا دیکھی ترکی کی دیکھا دیکھی ایران کی دیکھا دیکھی اس سائیڈ کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں نکوی صاحب ترکی تو خود تسلیم کر چکا ہے 1949 میں دیکھیں ترکی کا جو کیس ہے نا اقلاقی لحاظ سے اس کا کتنا اثر ہے ظاہر ہے دیکھیں ایک فرق تو ہے نا ہسٹوریکلی تیب اردوان کو کی بھی اگر آپ دیکھیں نا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں اور ترکی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں دوہزار چھے سے پہلے تک کی صورت حال کیا تھی دوہزار چھے کے بعد کی صورت حال کیا تھی ترکی کو شاید یہ لگتا تھا یہ میری اسیسمنٹ ہے ترکی کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ اسریل کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں گے یہ سب کچھ بہتر رکھیں گے یہی جو لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ہمیں یہ دے دیں گے ہمیں وہ دے دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ترکی نے کس بنیاد پر ترکی کو لگتا تھا کہ اس کو یورپین یونین میں جگہ مل دیں ترکی کو اور بہت ساری چیزیں لگتا تھا لیکن اس چیزیں اس طریقے سے ہوئی نہیں پھر جو لبنان میں جو کچھ ہوا اور فلسطین میں جو کچھ ہوا اس سارے معاملے کے بعد سے ترکی کا جو فلسطین کا جو دوہزار چھے آنورڈ صورتحال رہی نو آنورڈ جو صورتحال رہی اس میں ترکی نے ڈریسٹکلی اپنا چینج کیا ہے موقف ایون جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری کی ملاقات ہوئی تھی وہ طیب اردوان نے کرائی تھی اسرائیل کے نائب وزیراعظم سے ملاقات کروائی تھی مشرف دور میں اور اس میں باقاعدہ جو پہلا فکرہ ہے اسرائیل کے نائب وزیراعظم نے پاکستانی وزیر خارجہ کو یہ کہا کہ why you are more palestinian than palestinians یعنی کہ آپ پاکستانی لوگ فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی کیوں ہیں اگر آپ تسلیم کر لیں اسرائیل کو ہم آپ کے کرزے ماف کے ساتھ تک کروا سکتے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہم آپ اگری کلچر کنٹری ہیں ہم تو افزرائی ملک ہیں ہم سہراؤں کو آباد کر دیتے ہیں ہمارے پاس وہ اگری کلچرل سیکٹر میں ٹیکنالوجی ہے ہم پاکستان کی کیا پلٹ دیں گے ہم پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک انٹرنل جو پریشر ہے اردن کی کتنی کیا پلٹی ہے ویسے نہیں نہیں کیا کتنی کیا پلٹی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاصل خدمت ہوں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر